پورا یورپ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اور پچھپن مالک ہے مسلمان ان کے خلاف تو کوئی کوئی ایکشن نہیں ہو رہا تو آپ کے خلاف صرف ہو رہا ہے تو کوئی تو مسئلہ ہے نا آخری دو ملک جن سے ہمیں امید تھی کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے فرانس اور یورپ کے اوپر جو ہمارا یہ بیانیاں جو ہمارا ہے اس پر ساتھ دیں گے وہ ایران اور ترکی تھے اور وہ دونوں نہیں کھڑے ہوئے پون کسی ملک کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہمارے قوانین جو ہے بہار سے بیٹھ کے آرڈر دے کے آپ تبدیل کریں ہاں آپ اس پر جوائنٹلی ڈائلوگ کر سکتے ہیں لیکن آپ آرڈر کسی کو نہیں کر سکتے اس طریقے سے تو اب وہ مسلسل جب ہماری طرف سے ڈپلومیٹکلی ہائیس لیول کے اوپر وزیراعظم صاحب نے بھی کئی دفعہ ٹویٹ اور اسٹیٹمنٹس بھی دے دی ہیں میرے خواہ میں ہائیس لیول وہی ہیں پاکستان میں اور انہوں نے ہی سب سے زیادہ اس پر بات کی ہے تو جب یہ بات گئی ہے تو اب یہ جواب آ رہا ہے تو آپ آج سے بیٹھ کے صبح تک ڈسکس کر سکتے ہیں جی ایس پی پلس لیکن ایکچلی بلسفیمی لاس تو پاکستان میں سالوں سال سے ہیں پرانے ہیں بلکل ہاں پرانے ہیں تو یہ اچانک کیا ہو گیا کیوں اچانک جو ہے ٹھیک ہے سمجھا گیا آپ انہیں پریشر کر رہے ہیں وہ آپ کو پریشر کریں گے تو اب اس پریشر میں ہم آ جائیں گے اور کیا ہوگا جی ایس پی پلس اگر سٹیٹس ہم ہمارا ویڈراؤ ہو جاتا ہے تو نقصان کیا ہوگا پاکستان کو اور کیا ہم وہاں تک چلے جائیں گے یا وزیراعظم کی آفیس سے دوبارہ کوئی کلیریفیکیشن یا اس طرح سے میسیجنگ میسیجنگ دوبارہ کی جائے گی کہ ان کو انگیج کر لے ہم میں آپ کو ویسے بتاؤں شیفائی بہت افسوسناکی سیچویشن ہے مطلب یہ بہت سیریس ہے پاکستان کی پچیس فیصد کے قریب لگ بگ جو ہماری ایکسپورٹ ہے وہ یورپ کے مارکٹس جاتی ہے وہ اس قانون کے تحت جاتی ہے جو ہی جی ایس پی پلس ہے اور اس میں ہمیں زیرو ٹیریف ہے مطلب جی ایس پی پلس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو زیرو کوئی آپ نے ڈیوٹی پہ پاکستانی جو چیزیں وہاں جا رہی ہیں بک رہی ہیں یورپین مارکٹس میں ان پر زیرو ٹیریف ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑی فیسیلیٹی ہے آپ کو یاد ہے وہ جو ای ایو انفرمیشن لیب اور وہ جو فیک انجیوز جو انڈیا نے بنائی تھی جو پکڑی گئی تھی ابھی پچھلے سال وہ سارا پروجیکٹ جو ہے وہ بنا تھا اس جی ایس پی پلس کو ڈیریل کرنے کے لیے اور ملینز اف یوروز جو ہے انڈین گورنمنٹ نے سپنڈ کیے تھے کہ یہ جی ایس پی پلس پاکستان کو نہ ملے اور وہ ناکام ہوئے تھے انڈیا کی دیپلومیسی تھی افیشلی بھی اور ان افیشلی بھی ناکام ہوئی تھی اب جو ہے یہ پہلی دفعہ یہ خطرہ اور میں آپ کو بتا ہوں کہ سکس ایٹی ون ایپسلوٹ میجورٹی یعنی سات سو پانچ اراکینے یوروپین پارلیمنٹ ہے سات سو پانچ اس میں سے سکس ایٹی ون چھ سو سکس ہنڈرڈن ایٹی ون نے ووٹ دیا اس کی فیور میں چلو یہ تو دے دی انہوں نے فیور میں وہ دو لوگ جو ہمیشہ پرو پاکستان تھے دو شخصیات ہیں یوروپین پارلیمنٹ میں اور بہت ساری ہیں ہمارے تعلقات یوروپ سے بہت اچھے ہیں ہم کوئی دشمن نہیں ہیں ایک دوسرے کے لیکن وہ دو شخصیات جو بہت پرو پاکستان رہی ہیں اور وہ ان کے جو ایک چیئرمن ہے فورن افیرز کمیٹی کے یوروپین پارلیمنٹ کے اور ایک چیف الیکشن ابزرور ہیں جو پاکستان ہمیشہ لیڈ کرتے ہیں یوروپین ایو ڈیلیگیشن الیکشن میں ابزرور کریں دونوں نے جو ہے مکمل حمایت کی ہے اس ریزویشن کی بلکل بہت سیریس چیز ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو سب سے زیادہ جو ملک ہماری مصنوعات تو یہ بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے اگر ہم نے اس پہ اب کوئی ایکشن نہیں لیا احمد ہم کیا ایکشن لے سکتے ہیں احمد مجھے میں ذرا یہ it's a catch 22 kind of a situation for example اب یہ دیکھیں کہ مثال کی طور پر اگر اس کو میں آسان الفاظ میں کہوں تو یورپ اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ تم بلاسفیمی کرنے کی اپنے ملک میں جس کو چاہو اجازت دے دو بلاسفیمی کرتے رہے لوگ اس بات کی اجازت دے دو ورنہ ہم تمہاری معیشت کو نقصان پہنچائیں گے کیا یہ کیا یہ easily translatable translatable ایسے ہے نہیں ایسے یہ آپ نے جو بھی always بات کی ہے بہت اچھی بات ہے اگر ہم آپس میں بیٹھ کے ایک محفل سجانا چاہتے ہیں اور صبح سے شام تک بیٹھ کے ہم ان کو گالیاں دیتے رہیں یورپینز کو یہ بہت اچھی بات ہے یہ جو آپ نے بھی explanation دی ہے لیکن actually جو ہے وہ یہ نہیں actually جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے pressure کی کچھ تو غلط ہے جہاں آپ کے ساتھ پورا یورپ آپ کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اور 55 مالک ہے مسلمان ان کے خلاف کوئی action نہیں ہو رہا تو آپ کے خلاف صرف ہو رہا ہے تو کوئی تو مسئلہ ہے نا تو کریں کیا یہ law تو repeal بھی نہیں ہو سکتا نا یہ تو یہ تو ریپیل بھی نہیں ہو سکتا یہ resolution اس لیے پاس نہیں ہوا کہ آپ repeat کریں law کو یہ resolution میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے یہ law پاس سالوں سال سے ہے اور یہ اچانک انہوں نے وہ لے کر آئے ہیں وہ balance کر رہے ہیں pressure اب وزیراعظم صاحب نے کئی ہمارے ministers نے فرانس کے حوالے سے جب بات کی اور یورپ اور مغرب کے حوالے سے بات کی تو اب یہ اس کا جواب آ رہا ہے تو یہ balance ہے اب آپ پیچھے ہٹیں گے وہ پیچھے ہٹیں گے وہ یہ resolution آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ repeat تو ہم کس چیز سے پیچھے ہٹیں گے مطلب وزیراعظم عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم بیٹھتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں اور ان کو بھی سمجھائیں گے کہ ہمیں کیوں تکلیف ہوتے ہیں وہ تو بڑا شفا یہ نہیں ہوا میرا بھی جو ہے وہ concern یہی ہے کہ ہم نے بہت غلط طریقہ اپنایا ہے اس معاملے پر اس حد تک اپنایا ہے کہ میری as a journalist میری جو information ہے کہ ابھی ہم نے حالی میں پاکستانی سفارتکاری نے کوشش کی کہ آخری دو ملک جن سے ہمیں امید تھی کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے فرانس اور یورپ کے اوپر جو ہمارا یہ بیانیاں جو ہمارا ہے اس پر ساتھ دیں گے وہ ایران اور ترکی تھے اور وہ دونوں نہیں کھڑے ہوئے وہ آخری دو ملک اور آپ کے پاس اور اسلامی دنیا میں کوئی آپ کے ساتھ اس طرح کا narrative ہاں باقی اس پہ آپ کے سب concerned ہیں سب کام لیکن وہ طریقہ کار غلط ہے کوئی نہیں چاہتا مسلمان اور یورپ مسلمان اور یورپ کے درمیان confrontation ہو یہ کوئی نہیں چاہتا آپ اگر چاہتے ہیں کہ holocaust کی طرح اس کو بھی بلیسفیمی کو بھی بین کیے جا یورپ میں تو آپ جو یورپ کو جانتا ہے جو مغرب کو جانتا ہے اسے یہ پتا ہونا چاہیے کہ یورپ میں یہودیوں نے پچاس سال lobbying کی اور اپنے لوگ پارلیمنٹ پہنچائے اور وہاں سے قوانین پاس کروائے یہی پیری کہہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں lobbying کرنی چاہیے بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح عمران خان صاحب بھی یہی بات اب کہہ رہے ہیں پہلے سے کھانا چاہیے چاہیے